بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹس آف ون کلاس اسلام علیکم بچو آج کی کلاس میں ہم نے یونٹ نمبر نائن آگ ڈیٹنگ کارڈ کی ایکسرسائز سالو کرنی ہے تو آئیے اپنا لیسل سٹارٹ کرتے ہیں اور کمیونکیشن زبانی باتچیت پوائنٹ نمبر ون لرننگ دا ساؤنڈز آوازیں سیکھنا سائٹ ورڈز ریڈ دا گیون سائٹ ورڈز دیئے گئے سائٹ ورڈز کو پڑھیں پوائنٹ نمبر 2 لرننگ تو سپیک ریڈ اینڈ پریکٹس تاکیون ڈائیلاک دیئے گئے مقالمے کو پڑھیں اور اس کی مشک کریں تو بچو یہ ڈائیلاک یہ مقالمہ ہے ایک بیٹی اور اس کی ماں کی درمیان بیٹی اپنی ماں سے کہتی ہے ماما ماما امی جان مجھے اپنی دوست کے لیے ایک گریٹنگ کارڈ بنانا ہے جس کے لیے مجھے کچھ چیزوں کی ضرورت ہے ماں اس کو جواب میں کہتی ہے what things do you need آپ کو کن چیزوں کی ضرورت ہے I will buy them میں انہیں خرید کر دوں گی بیٹی کہتی ہے thank you ماما شکریہ امی جان I need chart paper مجھے chart paper color pencils رنگوں والی پینسلیں and some stickers اور کچھ stickers چاہیئے thank you ماما شکریہ امی جان مجھے chart paper رنگوں والی پینسلیں اور کچھ stickers کی ضرورت ہے okay ماں جواب میں کہتی ہے okay make a list of these things ان تمام چیزوں کی ایک list بنا ایک فیلسط بناو and give it to me اور اسے مجھے دے دوں بیٹی جواب میں کہتی ہے شور ماما یقیناً امی جان next ہے page number 91 reading and critical thinking reading comprehension answer these questions ان سوالات کے جواب آتے ہیں question number 1 what are the children making بچے کیا بنا رہے ہیں بچوں لیسن میں ہم نے کیا پڑھا ہے بچے کیا بنا رہے ہیں ہم نے اس کا انصر اس طرح سے لکھنا ہے the children's are making to their cousin to their cousin asma before either day اس طرح سے اس بک کا ٹائٹل ہے Bedtime Stories Next ہے Match the books with their titles ٹائٹلز کے ساتھ آپ نے بکس کو میچ کرنا ہے تو بچوں یہاں پہ ہمیں ٹائٹلز دیئے گئے ہیں اور بکس کی پکچر دی گئی ہیں سب سے پہلے ہے The Ugly Duckling یہاں پہ آپ نے اس پکچر کے ساتھ میچ کرنا ہے پکچر میں ہمیں نظر آرہا ہے Ugly Duckling Next ہے The Lion and the Mouse Share اور چوہ اور اس پکچر میں The Lion and the Mouse نظر آرہا ہے آپ نے اس کے ساتھ میچ کرنا ہے Next ہے The Hair and the Tortoise آپ نے اس کو The Hair and Tortoise کے ساتھ میچ کرنا ہے Next ہے Cinderella's Stories Cinderella's کی Stories ہیں اس کے ساتھ آپ نے اس بک کے ساتھ اس کو میچ کرنا ہے Question No.4 Read the lesson again and fill in the blanks with correct options اس سبق کو دوارہ پڑھیں اور سہی option کے ساتھ blanks کو fill کریں Iron and Dash are making an eat cart Iron and maham یہاں پہ آپ نے maham لکھنا ہے Iron and maham are making an eat cart they draw some dash on the cart they draw some flowers on the cart they give the cart to their cousin اسما یہاں پہ آپ نے اسما لکھنا ہے they give the cart to their cousin اسما Next ہے vocabulary building read the given words with their meanings دیئے گئے الفاظ کو آپ نے ان کے meanings کے ساتھ یعنی کے معانی کے ساتھ پڑھنا ہے H-A-F half اس کا اردو میننگ ہوتا ہے آدھا یا درمیان میں سے two equal parts Next ہے S-H-A-R share بانٹنا to let somebody use your things کسی کو اپنی چیزوں کو استعمال کرنے دینا Next ہے greetings دعائیں یا تمنائیں a message of good wishes اچھی خواہشات کا پیغام Next ہے ordinal numbers The numbers first, second, third exactra are called ordinal numbers The numbers first, second and third are called ordinal numbers بچو read the following اب ہم نے یہاں پہ جو دیئے گے ordinal numbers ہیں وہ پڑھنے ہیں first F-A-R-S-T first second third fourth fifth sixth seventh eighth ninth and tenth Next page ہے page number 93 write the ordinal numbers inverse in their correct positions سہی جگہ پہ آپ نے ordinal numbers لکھنے ہیں بچو پکچر سہی جگہ سہید ورڈس کو پڑھیں سب سے پہلے our next three us by and last last جو boxes پہ آپ نے لکھنا ہے full fill in the missing letters to complete the words الفاظ کو مکمل کرنے کے لئے missing letters لکھنے ہیں c o u s یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے i c o u s i یہاں پہ آپ n لکھنا ہے تو یہ word بن جائے گا ہمارا cousin next step paper یہاں پہ آپ پی اے پی اے پی 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 next step draw d r e draw t a b l e table and c a r d cart next step on term c grammar adjectives of color words which describe the color of nouns and pronouns are called adjectives of color wall fast جو کسی noun یا pronoun کے رنگ کو ظاہر کریں adjectives of color کہلاتے ہیں read these sentences ان جم لوگ کو پڑھیں it is a red sheet of paper یہاں پہ red جو ہے adjective of color ہے next it is a green leaf it is a blue pencil اب اچھا page ہے 94 اب ہمارے پاس question look at the pictures ان تصاویر کو دیکھیں and write their names اور ان کے names یعنی کے نام لکھیں use adjectives to tell their colors ان کے رنگوں کو بتانے کے لیے آپ نے اسمی shift یعنی adjectives کا استعمال کرنا ہے for example مثال کے طور پر yellow sun پیلا سورج پکچر ہے مارے پاس carrot تو carrot کا جو color ہوتا ہے وہ کون سا ہوتا ہے بچ ریڈ یہا پہ آپ لکھنا ہے red carrot yellow sun brown cheer red flower and last میں آپ لکھنا ہے blue balloon next step full stop a full stop is used at the end of a sentence کسی جملے کے آخر میں full stop کا استعمال کیا جاتا read the given ہم اپنے کمرہ جماعت کو صاف سترا رکھتے ہیں یہ ایک جملہ ہے ایک sentence ہے اور اس کے آخر میں full stop کا استعمال ہے آیان makes an eat card بچو یہ بھی ایک sentence ہے اور last میں full stop کا استعمال دیکھیں next time maham is very happy maham بہت خوش ہے last میں full stop پر کریں write the given sentences in your notebook دیئے جملہ کو آپ نے اپنی notebook میں لکھنا ہے put a full stop at the end اور آخر میں آپ نے full stop ڈال لکھنا ہے اچھو اس طرح سے آپ sentence لکھیں گے اور last میں آخر میں آپ full stop ڈال یں they keep their classroom clean full stop آیان is making a cut last میں full stop آیان اور مہم کھیل رہے ہیں آیان میں آپ نے یہاں پہ full stop استعمال کرنا ہے next requests درخواست thing our request is an act of asking for something politely کسی سے کچھ عدب سے تمیز سے پوچھنے کو ہم درخواست یعنی کے request کہتے ہیں اگر ہم کسی سے کسی کی کوئی چیز عدب سے تمیز سے شاہست کی سے پوچھیں گے اس کو ہم request کہتے ہیں انگلیش میں ہم request کہتے ہیں read the given sentences دیئے گے جب لوگ کو پڑھیں notice how to request someone something اور کریں کہ کسی چیز کے لیے کس طرح سے request کی جاتی ہے first sentence ہے kindly give me your pencil برائی مہربانی مجھے اپنی pencil دو next step please pass me the glass of butter برائی مہربانی مجھے پانی کا glass دیں could you please carry my bag کیا آپ برائی مہربانی میرا bag اٹھائیں گے last ہے اس میں kindly call my parents پرائی مہربانی میرے والدین کو بلائیں بچوں اس طرح سے کسی سے request کی جاتی ہے یہ ہمارے پاس examples write requests of your own according to the given pictures اب دے گی تصاویر کے مطابق ہم نے خود سے یہاں پہ requests لکھ نہیں ہے مارے پاس picture ہے دو بچیاں ہیں ایک بچی برائی مربانی مجھے اپنی ریزر دو اس طرح سے بچوں آپ نے بھی polite words کو استعمال کرتے ہوئے یہاں پہ request لکھنی ہے اس طرح سے میں نے آپ لکھ کے دکھائی ہے next teacher اپنی کلاس میں وجود ہے اور بچی اسے کیا کہہ رہی ہے اس طرح آپ اپنی کلاس میں اپنی teacher سے کسی چیز کے بارے میں permission لاتے ہیں may i go to drink water کیا میں پانی پینے کے لیے جا سکتی ہوں اس طرح سے بچوں آپ نے یہاں پہ request لکھنی ہے next learning to write make your own eat card for your friend اپنے دوست کے لئے خود سے ایک card بنائیں draw a picture and try to greetings اس پہ ایک تصویر بنائیں اور کچھ خواہشات تمنا یا دعائیں لکھیں بچوں اس طرح سے آپ اپنے دوست کے لئے card بنائیں گے اپنے دوست کا نام لکھیں گے next eat mubarak لکھیں گے your friend آپ اپنے اپنا نام لکھیں کوئی سب بھی آپ نہیں لکھ سکتے یہاں پہ میں نے آپ کو ali اور یہاں پہ لکھ کر دکھا ہے یہاں پہ آپ کوئی flower draw کریں گے next up happy eat my dear friend اپنے دوست کو eat کی مبارک بات دیں گے اس طرح سے بچو آپ کوئی بھی greetings یہاں پہ لکھ سکتے کوئی دعا یہاں پہ لکھ next creative teaching complete the given sentences about your mother اپنی ماں کے بارے میں جملوں کو مکمل کریں آپ مزید کچھ جملے لکھنے کے لیے ان ورد بینک کا استعمال کر سکتے ہیں ان ورد بینک کی مدد سے آپ مزید کچھ جملے بھی بنا سکتے ہیں kind scaring love tasty and food یہ ہمارے passwords ہیں اس طرح سے بچوں آپ نے ان sentences کو complete کر نا my mother's name is یہاں پہ آپ اپنی مدر کا نام لکھیں گے میں نے آپ کو یہاں پہ نورین لکھ کر دکھا ہے my mother's name is noreen she is 34 years old she cooks very tasty food وہ بہت مزید دار کا نام مناتی ہے she is very caring وہ بہت خیار رکھنے والی ہے i love my mother very much میں اپنی ماں کو بہت زیادہ محبت کرتا ہوں بچوں یہاں پہ ہماری کلاس آج کی آمارا آج کا لیسن ختم ہوتا ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں تھانکس فار واشنگ اور اللہ حافظ